بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دوران انہوں نے بہت سارے راست چلتی گاڑیوں کو بھی روکا ان کی خود سے چیکنگ کی اور اس میں کچھ جو گاڑیاں تھی جو بلا وجہ فریلی گھوم رہی تھی ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوئی ان کے خلاف فائن ہوا اور اسی بیچ ایک واقعہ بھی دیکھنے کو ملا کچھ نامور بڑے دکاندار باراملہ کے جن کا بہت بڑا نام ہے باراملہ میں وہ اپنی شٹر ڈاؤن کر کے اندر سے اپنی دکانوں میں کام کر رہے تھے تو پولیس نے چھاپے ماری کی اور وہاں سے کچھ لوگوں کو جو ہے ایرسٹو بھی کیا کچھ ایفائیر بھی درج ہوئے اور کچھ لوگوں پر فائن بھی لگا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو وہاں سے اٹھا کے گاڑیوں میں پولیس کی گاڑیوں میں بڑھ کے انہیں پولیس ٹیشن لے جایا گیا اور اس پہ جے کے بی کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ صرف گریبوں کے لیے نہیں یہ اتنا ہی گریبوں کے لیے بھی ہے اور اتنا ہی امیروں کے لیے بھی ہے لیکن کچھ نامور باراملہ کے دکاندار جن میں کچھ ہی چند دکاندار موجود ہیں وہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اور جو ایک گریب ہے ایک مزدور ہے کہیں کوئی سیلز میں نے وہ اس لاؤن کی مارا ماری میں ابھی مر رہا ہے ایک مزدور جو دن میں پانچ سو روپے کماتا ہے اور شام کو اپنے اہلو ایال کو اپنی روزی روٹی کھلاتا ہے اس کے لیے لاؤن بہت مشکلات بڑا ہے اور ہماری حکام سے جو ہے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں پہ بھی جو ہے وہ نظر رکھیں ہیلپ کریں ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کا بھی ان کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا جائے کیسے یہ مزدور جو دن دہاری میں پانچ سو روپے کماتے ہیں اور شام کو اپنے فیملی کو یہ کھانا کھلاتے ہیں کیسے یہ سروائیو کریں گے اس مشکل گھڑی میں ان کے لیے بھی ضرور سوچیں اور ایسے دکاندار مجھے لگتا ہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ برابر ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے گریبوں کے لیے بھی ویسا ہی لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور امیروں کے لیے بھی ویسا ہی لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور آج ایسا ہی دیکھنے کو ملا زلہ بارہ ملہ میں اور پولیس نے ایک بہت اچھا سٹپ اٹھا کے ایک اہم قدم اٹھا کے ایسے کچھ دکانداروں کو جو ناور دکاندار ہیں بارہ ملہ میں جو خلاف ورزید کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کی انہیں پکڑ کے ان کے خلاف کانونی کاروائی کی بادائی دیتے ہیں ایس ایس پی بارہ ملہ کو جو خود آج بارہ ملہ مارکٹ میں چیکنگ کے لیے نکلیا اور ایسے لوگ کو ایرسٹ کیا گیا اور ناظرین آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہیے جو ہمارے آؤٹ سٹیٹ سے جو لیبرز آ رہے ہیں چاہے کلکتہ سے آ رہے ہیں یو پی سے آ رہے ہیں وہ دن میں سو گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں تو آپ کیا سونس یہاں ایک کومن سی بات ہے کہ کتنا وہ ان کی وجہ سے کتنا کورونا وائرس فہل سکتا ہے کیا صرف کشمیریوں کی وجہ سے ہی کورونا وائرس فہل سکتا ہے جو کہ جبکہ اگر ہم دیکھیں جو ہمارے کشمیری لیبرز ہیں وہ اپنے گھروں میں جو ہے لوگ ڈاؤن کو فالو کر رہے ہیں لیکن آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے جو باقی آؤٹ سٹیٹ سے آئے ہوئے لیبرز ہیں وہ مختلف گھروں میں جا کے اپنا کام جاری کر رکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کانون ہے لوگ ڈاؤن کا کانون ہے یہ اتنا ہی کشمیری جو لیبرز ہیں ان کے لئے بھی ہونا چاہیے اور جو آؤٹ سٹیٹ سے آئے ہیں ان کے لئے بھی ہونا چاہیے ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور انہیں بھی ان کے خلاف جو بھی جرمانہ ہو یا ان کے خلاف جو ایف آئر ہیں وہ درج ہونے چاہیے پوئی پورے منیٹر کر رہے ہیں اپرے آئی دراد سے دامت اور پرناہ موسیقی